ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک گھر سے رونے کی آواز سنی آپ اس گھر کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو حبشی ہے وہ چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو اس غلام نے کہا کہ میں پورے دن اپنے مالک کی بکریان چراتا ہوں اور تھک کر جب میں اپنے گھر پر آتا ہوں تو وہ مجھے ایک بوری اناج پیسنا کے لیے دے دیتا ہے جسے پساتے پساتے میری ساری رات گزر جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لاو میں پیستا ہوں تم جا کر سو جاؤں جب کچھ دن تک آپ نے اس غلام کا کام کیا تو ایک دن اس غلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہے جو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے تو وہ غلام کہنے لگا جی ہاں تو آپ نے کہا کہ میں وہی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے جانتے ہیں وہ شخص کون تھا حضرت بلال رضی اللہ آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے موسیقی موسیقی